مہترم ناظرین السلام علیکم ورمات اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹوی پرواز ٹوی خبرنام میں آپ کا خیر مقدہ میں خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے ابو داؤد تفصیل سے قبلی نظر ڈالتے ہیں آج کی ایڈلائنس پر والد کے انتقال پر بودن ایمیلی شیکی لامر کو شدید صدمہ رورل ایمیلی باجرڈی نے دیا پورسا چیف نیسٹر کیسی آر وہ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے ٹویٹ پر کیا گہری رنش وہ ملال کا اظہار دیا پورسا کرونا کی دوسری لہر تیزی سے عوام ہو رہی کرونا کا شکار احتیاط ضروری ماسک کا استعمال لازمی کریں عام شہری کو حاصل تمام حقوق دینے کا مطالبہ لی کر زنخوں کا بان سڑا میں بھوک ہڑتال حقوق کے حصول تک ہڑتال کا اظم تقوی موسیقی 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 شکر خدا کرو ماہ رحمان آگیا تقسیم کرنے نعمت دے رمضان آگیا وہ سہری کا مزہ وہ افتار کی بھوک وہ قرآن کی تلاوت وہ نماز کا ماہ ہوئے وہ روزے کا نور اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخبی ہے اسی مہاں میں رحمت کے خرینے گو آداب سے نکلے دے بخشش کے سپینے رحمتوں میں ڈوبے چار سو رانکیں ہر دم پھیلیں خوبہ کو ہے نورِ بارہ اور رنگوں کو قدم قدم برکتیں اللہ ہو اللہ ہو رمضان کی برکتیں ہوں مہمان کی اضغتیں ہوں علم و دانش کی پرکتیں ہو ہم دو ناک کی ساتے ہوں اس ماہِ رمضان ہم بنائیں گے آپ کے ساتھ کیونکہ اس بار آیا سب کے لیے رونقِ رمضان اور سیف پرواس کے بھی پہلے دنیا کے لیے نیمتی رحمان مبارک اے مومینوں رمضان مبارک وہ آپ کا بھی ساتھ جو دورانِ نشریہ بڑھنے لگی ہے شان مبارک ہم دو سنا کو ذکر کی گردان مبارک خصفتے بیان مبارک اور محکموں پر مجھے ایسی بنی اپنی یہ پہچان مبارک انداز بھی بیان کی سخن بھی اور خطاب کی تفصیرِ قرآن شانِ رمضان خواہ ہمارے شرائی مسائل ناتوں کی مہتے صرف اور صرف پراؤس ٹی ڈی پر اب خبریں تفصیل سے بودھنے ملے شکیل آمیر کے والد آزم آمیر تین روز قبل علالت کی وچھا آخری سانس لیے والد کے انتخال سے غم سار شکیل آمیر کو رورل امیلے باسٹریڈی گوردن نے پرسا دیا بودھنے ملے شکیل آمیر کے والد کا انتخال ہو جانے سے رورل امیلے باسٹریڈی گوردن نے ان کی قیامگاہ پر شرکت کرتے ہوئے انہیں پرسا دیا اور شکیل آمیر کے والد آزم آمیر کی موت پر گہرہ ملالت ظاہر کیا اور ان کے خاندان کو خدا کی جانب سے دھارس دیے جانے کی امید ظاہر کی اس موقع پر رورل امیلے باسٹریڈی گوردن نے شکیل آمیر سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی موت کی وجہ کے بارے میں آگاہ ہی لی اور ٹیچر کی اسے سے اپنی خدمات انجام دیے آزم آمیر کتنے ہی طلبہ کی زندگیوں کو روشن کیے جانے کا اظہار کیا اور ان کی اچانک موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا کورونا ویرس اپنا جلوہ دکھانے پر عوام باکلاٹ کا شکار ہو رہی حالات سنگین شکل اختیار کرنے پر غور کیے تاجران نے کورونا مرس کی روک تھام کے لیے اقدامات لیے کوویچ کی دوسری لہر تیزی سے پھیل چانے پر سونے وہ چاندی کی دکانوں کے سنگموں نے اہم فیصلہ لیا سنگم کے صدر وہ سیکریٹری لکشمی کانتم پی راج کمان نے بھارتی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کاغ کے فیلحال کورونا ویرس کا اثر روز با روز بڑھتا ہی جا رہا جس سے ہر کوئی باکلاٹ کا شکار ہو رہا اور کورونا مرس کی روک تھام کے لیے جمعیرات کے روز سے اس ماہ کی اکتیس تاریخ تک سونے کی دکانوں کو شام چھے بجے تک کی چلانے کا فیصلہ لیا جانے کا اظہار کیا اور سنگم کے ممران کے فیصلے کے مطابق آرزی سیلف لاؤگڈان کا اعلان کیے جانے کی بات کہی اور صارفین اس بارے میں غور کیے جانے کی قواہت ظاہر کی تمام سونے چاندی کی دکانوں میں سینٹائزر دستیاب میں رکھا گیا اور عوام کو شوشل لسٹنس کی پابندی کیے جانے کے لیے احتیاطی تدابی لیا جانے کی بات بتائی اور عوام لازمی طور پر ماسک کا استعمال کیے جانے کا اظہار کیا سینٹائزر دستیاب میں رکھا لازم جرگیندی جن کی ماسک بھی لندر ایک آگریوان کا تک مانا چیڑن جرگیندی تھے جی زیزرنگا پرزیل اندر گوڑا مینیہ ادار لندر گوڑا مکساہ کری سارا ناسس کردام تھے جی زیزرنگا مہنم اکر گل ناگانی ماسک لےکھنڈا بھیلکنڈا ماسک درنی چی اور سینٹائزر دستیو بہتی کدورانی گوڑا پارٹی ستیو لاپروہی جتاری عوام کے شور کو بیدار کرنے کے لیے کوشش کر رہا پولیس میکمہ سخت اخدمات لینے کے لیے بھی نظر سانی کر رہا ماسک نہ پہنتے ہوئے کھلے آم گھوم رہی عوام پر جرمانوں کا ضرب لگا رہا کٹگیر مندل مزدقر میں پولیس کلا جاتا کے تحت ماسک پہنتے ہوئے کورونا کی روک تھام کیے جانے گاؤں کے اہم گلیوں میں ریالی نکالی گئی اس کے بعد شام کے وقت ہفتہ واری بازار میں عوام کو کورونا پروٹوکول کے بارے میں معلومات دی گئی اس موقع پر ایسائی کرشنا نے کہا کہ سی پی کارٹیکیا کے احکامات پر ہر ایک دہات میں پولیس کلا جاتا کے ذریعے عوام کو کورونا مرض کے بارے میں معلومات دیے جانے کا اظہار کیا اور عوام لازمی طور پر ماسک پہنتے ہوئے شوشل لسٹنس کی پابندی کیے جانے کی بات کہی کورونا کی روک تھام کیلئے عوام خصوصی توجہ دیے جانے کا مشورہ دیا اور کورونا پروٹوکول کی قلاف فرضی کرنا خانونی جرم ہونے کا اظہار کیا اور ماسک کا استعمال ناک کرنے والوں پر ایک ہزار روپی جرمانہ آیت کیے جانے کا انتباہ دیا کورونا کی روک تھام کیلئے عوام کا تاؤں ناگوریز ہونے عوام کورونا پروٹوکول کی پابندی کیے جانے کی قواہت ظاہر کی اس پروگرام میں سرپنچ پی لکشمن کانسٹیبلز وہ دیگر ممران نے شرکت کی موسیقی میرے والد میری حمد وہ حوصلہ تھی آج ہم والد کی شفقت اور سائے سے محروم ہوگے والد کے اندخال پر بودھن رکنے اسمبلی شکل آمیر شدید صدمے سے دو چار محمد شکل آمیر امیل بودھن کے والد محمد آزم کی نماز جنازہ جامہ مسجد شکرنگر میں دیر رات ادا کی گئی اور آچن پلی خبرستان میں تدفین عمل میں آئی بعد دیدہ نم سپرد خاک کیا گیا خائدین عوام نے محمد شکل آمیر اور افراد خاندان کو پرسا دیا بودھن رکنے اسمبلی شکل آمیر کی والد محمد آزم صاحب جو کہ کچھ روز سے علیل تھے اور ہیدراباد کے پریویٹ دواخنی میں زیرے علاش تھے کل اندخال کر گئے چونکہ محمد شکل آمیر اور ان کے والد محترم کا آبائی وطن بودھنی مرحوم محمد آزم کی میت کل دیر رات ہیدراباد سے بودھن لائی گئی اور جامعہ مسجد شکرنگر میں محمد آزم کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں کافی تعداد میں ان کے چہانے والوں عزیز و اخاریب نے نماز جنازہ ادا کی اس کے علاوہ منسپل چیر پرسن کانسلرز ایم پیٹیسیز زیٹ پیٹیسیز ٹی آر ایس قائدین وہ عوام نے بھی جنازہ میں شرکت کی اور آچن پلی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی شکل آمیر اور دیگر نے بادیدہ نم محمد آزم کو سپردقاق کیا مغفیرت اور بلند درجات کے لئے دعائیں مانگی گئی چیف نسٹر کیسی آر ریاستی وزیر کیٹی آر وہ دیگر نے بزریہ فون وہ ٹویٹر ایکاؤنٹ کے ذریعے شکل آمیر کے والد کے انتقال پر اپنی گہرے رنچ وہ ملال کا اصار کیا اور انہیں پڑھ سا دیا ہمارا کام ہماری پہچان سب کو میرا سلام اکتیسوے ڈیویزن کی عوام کو رمضان المبارک کی پرخلوس مبارک بات منور علی نے پیش کی اور کہا کہ اللہ ہم سب کو اس کی رحمتوں برکتوں سے خوب نوازے ہر ایک ذمہ دار شہری صفائی کے لئے آگے آئے اور تاؤن کرے دنیا سے کورونا کے خاتمے کے لئے خصوصی دعاوں کی ایم آئیم انچارج کورپریٹر منور علی کی اپیل ماہ رمضان المبارک کی آمد وہ آغاز پر شہر کے اکتیسوے ڈیویزن آٹو نگر وہ اطراف کے علاقوں میں ماہ سیام کے خصوصی انتظامات ایم آئیم انچارج کورپریٹر منور علی کی نگرانی وہ نمائندگی پر انجام دیئے گئے اکتیسوے ڈیویزن کے تمامی برقی پولس پر آم لائٹ کے بجائے فوکس لائٹ نصب کی گئی اس کے علاوہ علاقی میں صفائی انتظامات میں تیزی لاتے ہوئے کچھرے کی نکاسی کی جارہی اور اکتیسوے ڈیویزن کی مسجد غوثیہ مسجد عثمانیہ مسجد سابرہ سمد مسجد طیبہ وہ دیگر مساجد کے اطراف راستے وہ دیگر مساجد کے اطراف راستے جو کہ خراب تھے اور سڑکوں پر گہرے گڑے پڑ گئے نمازیوں کی دقتوں کو دور کرنے کے لیے مورم اندوزی کی گئی اس موقعی پر منور علی نے مسلمانوں کو رمضان کی مبارک بات دی اور کرونا وبا کے قاتمے کے لیے مسلمانوں سے خصوصی دعاوں کی اپیل کی تقویٰ و پریزگاری کا مہنہ ماہ سیاں روزوں کا مقصد ہی تقویٰ ہے ماہ رمضان المبارک کی بے شمان نعمتوں رحمتوں اور برکات سے ہم بخوبی واقف ہیں اور ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہر مسلمان کوشش کرتا ہے روزے کے سلسلے میں عموماً جسمانی فوائد پر دینی حلقوں میں گفتگو ہوتے رہتی ہے سوشل میڈیا پر بھی نوجوان روزے کے جسمانی فوائد پیش کرتے ہیں دین اسلام کی حقانیت اور صداقت کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ رمضان اور روزے کی روزے بہت دور ہے روزے کے جسمانی فوائد چاہے کتنے ہی ہو وہ اپنی جگہ مسلم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جسمانی فوائد کے لئے روزے فرض نہیں کیے روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد خوران مجید واضح انداز میں بیان کرتا ہے کہ لعلکم تتخل یہی درقیقت وہ صفت ہے جس کے حصول کے لئے ایک بندہ مومن جد و جہد کرتا ہے اور پھر دن بھر مشقت اچھاتے ہوئے روزے کو مکمل کرتا ہے تقوی کوئی مسنوی شہ نہیں یہ ایک فطری عمل ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر خیر و شر کا امتیاس ودیعت کر دیا ہے تقوی کے سلسلے میں خورا مراد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تقوی کیا ہے تقوی قلب و روح شوروہ آگئی عظم و ارادہ نظم و ضبط اور عمل و کردار کی اس خوت اور استعداد کا نام ہے کہ جس کے بل پر ہم اس چیز سے رک جائے جس کو ہم غلط جانتے اور مانتے ہو اور اپنے لئے نقصاندہ سمجھتے ہو اور اس چیز پر جم جائے جس کو صحیح جانتے اور مانتے ہو تقوی کے لغوی معنی بچنے کے ہیں رمضان تقوی کے حصول کے محرکات اور بھرپور مواقع فراہم کرتا ہے خیام اللہ علیہ روزہ تلاوت ذکر و اسکار کی کسرت نوافل کی کسرت شب قدر کی تلاش میں عبادت وغیرہ یہ سب تقوی کے حصول میں اہم کردار ادا کرتے ہیں رمضان روح کی غزہ ہے روح کی بالدگی کا ذریعہ ہے اس ماہ میں روح کو نشو نمات دیا جاتا ہے تاکہ آئندہ مہنوں میں اس کی تاثیر باقی ہے تحریک اسلامی کے افراد کے لئے یہ تو صفت رگ جان کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ یہی وہ صفت ہے جو ایک مسلمان کو راہ خدا میں سرگرم رکھتی ہے اس کے بغیر سرگرمی محض گفتگوں تک ہی محدود رہ جاتی ہے عملی میدان میں پیش قدمی ممکن نہیں لہٰذا اس ماہ مبارک میں دیگر سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بلخصوص تقوی کے حصول روح کی نشو نمات اور بالدگی کے لئے اپنے قیمتی اخواد کو سرف کریں درپلی منڈل میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لئے منڈل طبی اہددار ڈاکٹر رگویر خصوصی توجہ دے رہے دیہاتوں میں این ایم ایس آشا ورکرس سے عوام کو معلومات دیتے ہوئے کوویٹ وائرس سے عوام کو بچانے کی کوششیں کی جارہی درپلی منڈل کے تقریباً تمام دیہاتوں میں پوزیٹیو کیسز درج ہوئے عوام کی لاپروائی سے کوویٹ وائرس تیجی سے پھیل رہا منڈل طبی اہددار پولیس محکمہ کے تحت ہر ایک دیہات میں کورونا کی روک تھام کے لئے عوام کو معلومات دے رہی اور کوویٹ ٹی کے دستیاب میں ہونے پر بھی عوام افواہوں کا شکار ہو رہی کئی دیہاتوں میں ویکسن لینے کے لئے سامنے نہیں آ رہی منڈل مستقر کے سرکاری دواخنے میں ڈاکٹر رگویر کوویٹ ویکسینیشن وہ تصدیقی تشخیص پر خصوصی توجہ دے رہے اور ملازمین بھی عوام کا میالی لاج کرتے ہوئے عوام کی چاہت حاصل کر رہی منڈل کے سان مشاورتی کامیٹی چیرمن پی راجپال ریڈی سوسائٹی چیرمن چننا ریڈی نے سرکاری دواخنے پر شرکت کرتے ہوئے کوویٹ ٹی کا لیا اور عوام بھی افواہوں پر ذہن نہ دیتے ہوئے لازمی طور پر ٹی کے لیے جانے کا مشورہ دیا منڈل میں کرونا کے اثر کے بارے میں منڈل طبی اہددار ڈاکٹر رگویر نے کہا کہ سرکاری دواخنے میں ہر روز دو سو پچاس ٹی کے دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے عوام خود سامنے آتے ہوئے ٹی کا لگوا لینے کا اظہار کیا اور دہاتوں میں اے نمیس کے پاس اپنے ناموں کو درج کروانے کی قواہش ظاہر کی اور ٹی کے لینے والوں کو کسی بھی طرح کا سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونے اور ٹی کا لیے روز ہی ہمیشہ کی طرح غزہ کا استعمال کیے جانے کی بات بتائی ٹی کا لیے افراد کو دھوڑا سا بخار آنے پر بخار کی دوائی لیے جانے کا مشورہ دیا اور کرونا کی روک تھام کے لیے طبی محکمہ بروقت تیار ہونے کا اظہار کیا عوام ماسک کا استعمال وہ ششل لسٹنز کی پابندی کیے جانے کی قویٹ ساہر کی اور پہنٹالیس سال تجاووس کیے افراد لازمی طور پر ویکسین لیے جانے کا مشورہ دیا اس پروگرام میں ٹی آر ایس منڈل صدر انہمانت ریڈی سوسائیٹی ڈیریکٹر نرسا کارڈ ڈاکٹرز اے این ایم ایس وہ دیگا نے شرکت کی ایا پریοہ ڈیا ٹاکٹرز آپ کو loosenی لنے الملند ساہر کی تجاوز آپ کوン جواہم گے تیار کارceed سالتش ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ مہے رمضان المبارک کا خصوصی اوفر اکم رمضان المبارک تھا عید الفتر تک خاص پیشکش 916 ہال مارک زیورات پر صرف پانچ فیصد زائع سونے کے زیورات پر مارکی ٹریٹ سے پانچ سو روپیے کی خصوصی چھوٹ اور بناوٹی رقم میکنگ چارجز صرف پچاس روپیے چاندی کے زیورات پر مارکی ٹریٹ سے بیس روپیے کی خصوصی چھوٹ اور بناوٹی رقم میکنگ چارجز صرف چار روپیے نیو تاج جیلرز کو اس بات کا احساس حاصل ہے کہ شہر نظم آباد میں سب سے پہلے فیشن جیلری کو متعروف کروایا گیا اس کے علاوہ نووت فیصد واپسی کا زامن ہمارے شرم سے قریدے گئے زیورات کی واپسی پر صرف ایک ماسہ دس فیصد ترگو کی سولت شہر نظم آباد نے صرف اور صرف بھرو سمن نام نیو تاج جیلرز روبرو بارڈی لائن جیم ہیٹ پوسٹ آفیس لائن آزم روڈ نظم آباد مزید تفصیلات کے لیے ربط پیدا کرے زیرو ایٹ فور سکس ڈبل ٹو فائف ٹو سیون ایٹ سکس اور نائن فور نائن تری نائن فائف ڈبل نائن ون فائف نیہا کلینک اسری و میاری علاج کی سہلتوں سے آراز تھا نیہا کلینک نزد مزید سالحین ٹیلی فور کالونی آٹو نگر نظام آباد خواتین کے جملہ امراض حمل سے زج کی تک کا مکمل علاج ماہر اطفال بچوں کی جملہ بیماریوں کے مکمل علاج کے لیے ڈاکٹر آلیا کوسر بی ایو ایم ایس کی خدمات حاصل ہر جمعہ کو مفت معینہ حضب ضرورت شریک دواخانہ کرتے ہوئے گلوکوز وہ علاج کی بھی سہلت شگر وہ دیگر امراض کے خون کے معینے کے لیے لیپ کی سہلت میاری وہ اثری علاج کے لیے صرف اور صرف نیہا کلینک شگر بی پی وہ دیگر تمام عدویات دس فیصد ڈسکاؤنٹ پر اور دکن فارمیسی سے عدویات حاصل کریں امراض کی تشقیص وہ علاج کے لیے نیہا کلینک اینڈ دکن فارمیسی نزد مسجد سالحی ٹیلی فون کالونی اور ٹونگر نظام آباد نوٹ ہمارے یہاں خواتین کے لیے خاص ہجامے کی بھی سہلت دستیاب اتوار کو بھی دواخانہ کھلا رہے گا ٹون ایٹ تری ٹو ایٹ ٹو ڈابل فائف ون ایٹ ون اور نائن زیرو ون زیرو ٹریبل سیکس نائن زیرو فائی چائے کے شائطین کے لیے کشکبری اہم وہ ضروری ہے تلہ ضائق دار ہنڈے دم کی چائے صرف ہوتل رومان پر ہوتل رومان اپنے پہلے کے مقام یعنی ڈیسینٹ فنکشن ہال کے سامنے قائم جو دوسری جگہ تبدیل نہیں کیا کیا اگر بلدیہ کی جانب سے بکرہ مارکٹ کا انہی دام کیا بھی چھاتا ہے تو ہوتل رومان وہیں قائم رہے گی تو ضائق دار ایرانی چائے ہوتل رومان پر صرف چند ماہ میں ضائق دار ایرانی چائے کے لیے مشہور ہوتل رومان کہیں منتقل شفٹ نہیں کی گئی اپنے مقام پر قائم ہے تو دھوکے میں نہ آئے اور ضائق دار چائے کی چسکیوں کا مزہ ہوتل رومان پر لے ہوتل رومان روبرو ڈیسینٹ فنکشن ہال قلعہ روڈ نظام آباد وقف اقباد دوبارہ استقبال ہے زنکھوں کی مرن بر زلے میں چائیمائی گوئیوں کا باز بنی عام انسانوں کی طرح انہیں بھی تمہام طرح کے شناختی کارڈ دیے جانے اور خصوصی ریزرویشن روبی امل لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا کامریٹی زلے کے بانسوڑا شہر میں واقع امیٹ کر چولاستے پر اپنے مسائل کی ایکسوی کے لیے زنکھوں نے غیر میاں مدد بھوک ہڑتا لگائی اور زنکھوں کو ووٹر ایڈی کارڈز آدھر کارڈز پین کارڈز اور ریشن کارڈز دیے جانے کے لیے احتجاج کیا اور گھروں سے محروم زنکھوں کو ڈبر بیٹو مکانہ تعمیر کر کے دیے جانے کا مطالبہ کیا اور ملازمت وہ روزگار پروگراموں میں خصوصی ریزرویشن فراہم کیے جانے کی قواہد ظاہر کی اور ان کے مسائل کے لیے سرکاری دفاتیر میں جانے پر اہددار صحیح جواب نہ دیے جانے پر افسوس ظاہر کیا اور حکومت اپنی دلچسپی لینے تک غیر میاں مدد ہرطال جاری رکھنے کا انتبا دیا اس موقع پر ینگ انڈیا فانڈیشن ریاستی صدر کنچالا گائیتری نے کہا کہ معاشرے میں زنکوں کو کم طریقہ شکار کرتے ہوئے چھوٹ چھات کی نظر سے دیکھے جانے پر باکلا ہٹ ظاہر کی اور خصوصی ریزرویشن کو روبے عمل لاتے ہوئے امداد دیے جانے کی ذمہ داری حکومت پر ہونے کا احسار کیا حکومت فوراں دلچسپ لیتے ہوئے تھرڈ جنڈرز کو ہر ایک کی طرح شناکتی کارٹس دیے جانے کا مطالبہ بھارت دستور کے میمار کو تھانا کلان گاؤں کی عوام نے زبردست خراج یقیدت پیش کی اور ان کی یاد میں خصوصی پروگرام لگائے ڈاکٹر بیار امیٹکر کی جہنتی تقریب کو تہوار کے ماننگ بناتے ہوئے خراج یقیدت پیش کی گئی اٹپلی منڈل تھانا کلان گاؤں میں ڈاکٹر بیار امیٹکر کی جہنتی تقریب بھاری پیمانے پر منائی گئی دلی طبقی کے تحت بابا صاحب امیٹکر کی تصویر کو گاؤں میں بینڈ باجے کے درمیان جلوس نکالا گیا بچوں نے اپنا جوش دکھاتے ہوئے جلوس میں حصہ لیا اس کے بعد امیٹکر مجسمے کے پاس جاتے تھے مجسمے پر پھول مالائے چڑھا کر قراج یقیدت پیش کی اور کئی نوجوان اپنے مکانوں میں دستور کے میمار امیٹکر کی تصویر پر پھول مالائے چڑھاتے ہوئے قراج یقیدت پیش کی اور بابا صاحب امیٹکر کی جہنتی تقریب کو تہوار کی طرح منایا شہر کے ونائک نگر اربن ہیلت سینٹر میں ریکارڈ سطح میں کوویٹ ٹیکوں کی تقسیمات کی گئی کرونا کی روک تھام کے لیے خصوصی نظر سانی کی جارہی آرشہ ورکرز گھرگر معلومات دیے جانے سے ویکسینیشن کاموں پر عوام نے خصوصی دلچسپی لی شہر کے ونائک نگر اربن ہیلت سینٹر میں کوویٹ ویکسینیشن کے کام زور و شور سے انجام دیے جارہی ہیلت سینٹر کے طبی اہددار ڈاکٹر شمبو خصوصی توجہ دیتے ہوئے عوام کو ویکسین دے رہے اور آشہ ورکرز سے گھرگر معلومات دی جا رہی جس سے عوام ویکسین لگوانے کے لیے خطاروں میں جمع ہو رہی اور ہر روز ایک سو پچیس افراد کو کوویٹ ٹی کے دیے جانے پر اس مہا کی دو تاریخ سے ابھی تک سولہ سو ساٹھ افراد کو ٹی کے دیے گئے اور ہر روز دو سو پچاس افراد کو ٹی کے لگوائے جا رہے اس موقع پر ڈاکٹر شمبو نے کہا کہ اربن ہیلت سینٹر میں عوام کو دی جا رہی قدمات کے بارے میں معلومات تھی اور کوویٹ ٹی کا لگانے کے بعد چند روز شراب نوشی نہ کیے جانے کا اصحاب کیا اور ابھی تک چھ ہزار سے بھی زائد کوویٹ تشقیص کیے جانے کی بات بتائی عوام لازمی طور پر ماسک کا استعمال وہ شوشل ڈسٹنس کی پابندی کیے جانے کا مشورہ دیا اربن ہیلت سینٹر میں ٹی کا لینے والوں کے آدھر کارٹ کو آن لائن میں درج کیا جا رہا اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ٹی کے دیے جانے کے لیے ہر ممکن اخدمات لیے جا رہے ہیں ابھی تک ہر روز 125 افرات کو کوویٹ ٹی کا دیے جانے پر ڈاکٹر شمبو کی خصوصی توجہ سے 250 افرات کو ٹی کے دیے جانے کا اصحاب کیا مخما ہال لہو ڈاکٹ کو چاہ چون رہو ڈاکٹ کو ٹی ڈاکٹ گтобو کی خصوص selber ڈاکٹ کو ڈاکٹ کو ڈاکٹ 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 موسیقی شکل و صورت تبدیل کرنے والے حقیقی خائق پریشانت ریڈی ہونے کی ستائش کی بلکنڈ حلقی کے سرعدی متحدہ مانالا کے حدود میں ترقیاتی کام تیزے سے انجام دیے جا رہے نوگ ریجن دیہاتوں کو گرام پنچائتوں کا درجہ دیے جانے پر ان دیہاتوں کی ترقیات کے لیے وزیر پریشانت ریڈی خصوصی توجہ دے رہے اور ابھی تک ہی تمام دیہاتوں میں سیسی روڈز ووڈرینز کی تعمیرات مکمل ہوئی گریجن دیہاتوں کو ملانے کے لیے رنگ روڈ کی تعمیرات کے لیے اخدامات لیے گئے اور وزیر پریشانت ریڈی کی خصوصی دلچسپی سے فنڈز کی اجرائی ہونے پر ردرنگی منڈل کے بڑی تانڈا گاؤں میں گریجن دیہاتوں کے سرپنچوں وہ عوامی نمائندو اور عہدداروں کے ساتھ مل کر ردرنگی وائس ایم پی 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 بھومیہ نے رنگ روڈ کے لیے سنگیہ بنیاد رکھا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ متاہدہ مانالہ کے دیہاتوں کے تمام شعبوں کو ترقیات پر لانے کا سہرہ وزیر پریشانت ریڈی کے سر ہی جاتا ہے ماضی میں کانگریس کے اختدار میں ترقیات سے محروم ہے گریجن تانڈے ٹی آر ایس کے اختدار میں ترقیات پر گامزن ہو رہے اور دگاوت تانڈا چنتا منی تانڈا تمام گریجن دیہاتوں کو ملانے کے لیے رنگ روڈ کی تعمیرات کروانے سنگیہ بنیاد رکھی جانے کی بات بتائی اور گریجن تانڈوں کو ترقیات پر لانے کے لیے اپنی کاویشے کیے وزیر پریشانت ریڈی کا اظہار تشکر کیا اس پروگرام میں سرپنچیس کمرپلی سابق ایم پی پی راجہ رام ٹی آر ایس خیدین بھومیہ نائک ڈی بھومیشورم اے منوہر وہ دگا نے شرکت کی ٹی آر ایس خیدین بھومیہ نائک پہلے مرحلے میں دلیری کے ساتھ اپنی خدمات انجام دیئے فرنٹ لائن واریرز فلحال ایمیرجنسی حالت میں اس طرح کی خدمت انجام دے رہے کوویٹ کی دوسری لہر کو مار بھگانے کے لیے پولیس محکمہ عوام کو معلومات دینے کی تیزی سے کوشش کر رہا فلحال کورونا وارس کی دوسری لہر تیزی سے پھیل گئے اوقات شہر کے مالا پلی میں ون ٹاؤن ایس ایچو انجینیلو کے تحت پولیس نے عوام کو معلومات دی اور مسلم بھائیوں کے ساتھ مل کر عوام کو کورونا مرز کے بارے میں معلومات دی اور ماسک تقسیم کیے ون ٹاؤن علاقہ فلحال سنگین حالات میں مبتلا ہونے سے ہر کوئی لازمی طور پر ماسک استعمال کیے جانے کا مشورہ دیا اس موقع پر ایس ایچو انجینیلو نے کہا کہ مرز کی روک تھام صرف ماسک کے ذریعے ہی ممکن ہے اور عوام لازمی طور پر ماسک استعمال کیے جانے کا اظہار کیا ماسک کے بینا کوئی باہر دکھائی دینے پر جرمان عید کیے جانے کا انتبا دیا اور عوام پولیس و سرکاری اہدداروں سے تاؤن کیے جانے کی قواہت ظاہر کی اور ایک کی لاپروائی سے تمام خاندان کو خمیازہ بھکتنے کی نوبت آ سکتی ہے اس بارے میں عوام غور کیے جانے کا مشورہ دیا اور ایمیرجنسی ہونے پر ہی گھروں سے باہر آنے اور بھیڑ کی شکل میں دکھائی نہ دیے جانے کی بات کہی بھیڑ کی شکل میں دکھائی دینے پر مار بھگانے کے لیے بھی عوام کا تاؤن لیے جانے کا اظہار کیا مار بھگانے کے لیے 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 تنویر کھائی نہ دیکھتا ہے کیوں؟ اخت ضم سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی اٹلائنز پر والد کے انتقال پر بودن ایمیلے شیکیل آمیر کو شدید صدمہ رورل ایمیلے باج رڈی نے دیا پورسا چیف نیسٹر کے سی آر وہ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے ٹویٹ پر کیا گہری رنش وہ ملال کا اظہار دیا پورسا کرونا کی دوسری لہر تیزی سے عوام ہو رہی کرونا کا شکار احتیاط ضروری ماسک کا استعمال لازمی کریں عام شہری کو حاصل تمام حقوق دینی کا مطالبہ لی کر زنخوں کا بان سڑا میں بھوکر تال حقوق کے حصول تک ہر تال کا عزم تقوی وہ پریزگاری کا مہینہ ماہ سیام بکشش کا مہینہ ماہ سیام ماہ سیام اپنی ساتے لے کر ہم پر سایہ فگن تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ فیر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دے اجازت اللہ حافظ مزید خبروں کی پہنم سنگید خبروں کی پہنم موسیقا موسیقا